ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وآلہکم السلام الحمد للہ الحمد للہ الذي فضل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمعیہ وقامه يوم القیامة للمزنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیہ فَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ مُبَارَكَ عَلَيْهِ بَعْلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَمَرْضٍ يُلَّدَيْنِ صَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِذَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُومِ وَنَشْهَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ اَرْسَلَامِ صلی اللہ تعالیٰ لَيْهِ وَالَعَلِهِ وَالَعَلِهِ وَصَحْبِهِ دَائِمًا أَبَدًا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَفِي خِتَابِكَ الْقَدِيمِ اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلَّا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لَزِيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا لَا ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَوَقَارُ عُلَمَئِ مِلَّتِ اسْلَامِيَا حَاظِرِينَ بَذْبَدْ آئیے ہم اور آپ سب آبابان مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرشِ الٰہی کے مسند نشی شہرِ یارِ عرم تازدارِ حرم نوبہارِ شفاعت حضور رحمد للعالمین دعاہا و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینہ کے تاجدار نائبِ پروردگار احمدِ مختار جنابِ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عقیدت و احترام میں نظرانِ درود پیشننی سعادتیں حاصل کریں بلہ نوازِ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و شفینا و نبیہینا مولانا محمدِ مادم و جونی بالکرم منبعی للمِ والحلمِ و علیہ و بارک و سلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا قرش یا حاشم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد سید الکونین والتقلین والفریقین من عرب و من عجمین یا اکرم الخلق مالی من علزو بہی سواکہ اندہ حلول الحادث العمامی یا رب بالمصطفی بلگ مقاسدنا واغفر لنا مامدہ یا باسی الكرمی هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحبال مقتهمی سم الرضا عن نبي بكر وان عمران وان علی وان عثمان ذی الكرمی كلهم من رسول اللہ ملتمس او غرفا من البحر او رشفا من الدیامی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرض على الاممی محمد قائم للہ ذو هممی محمد خاتم للرسول كلهمی لا يمکن السناؤك ما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم تہند مشک و گلاب انوز نام دگفتن کمال بے عدبیس اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آج کی عظیم و شان روح پرورد ایمان افروز سالانہ کونفرنس جس میں ہم اور آپ سب شریک سعادت ہے کثیر تعداد میں علماء ائیمہ طلباء یہاں موجود ہیں اور عشاء کے باز سے لے کے اب تک رات کے اس بہر تک اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ میں یہ کافلہ مدینہ المنورہ کی طرف روا دوا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی انقریب یہ کافلہ یہ علماء کی سپے سالاری کے ساتھ مکت المکرمہ ہوتا ہوا مدینہ المنورہ حاضر ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور یہ التجاہ اور یہ صدا بلند کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی وہاں بھی کامیابی ہوگی اور ایک ہی نعرہ ہوگا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ مِ دُنْيَا سِ مُسَلْفَانِ جو بانی ادارہ بھی ہیں اور بانی جلسہ بھی ہیں اور ان کی تمام ترٹیم اور تمام لوگ جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس جلسے کو کارواہ کو آگے بڑھانے میں لگے رہے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ممبر شریف پر کافی کسیر تعداد میں علماء تشریف فرمائے حضرت علامہ فریاد بریلوی صاحب جو ہمارے سفر کے بھی سپے سالار رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے بھائی ناظم ہندوستان شائرِ سنت آلی جناب محترم المقام اشرب بلالی صاحب دامت درکات ملالیہ دنوں نے جو محنت مجھے کرنا تھی وہ محنت کرنے کے بعد آپ کو یہاں بٹھا دیا اللہ ان کے سینے کو سلامت رکھے زبان میں تازگی عطا فرمائے علامہ اسلام قادری صاحب اور دیگر احباب یہاں تشریف فرمائے میں تمام رفاقہ کے ناموں کے حوالے سے اگر اپنی بات کا آغاز کروں تو لمبا وقت گزر جائے گا اس لیے میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں شکارِ ماہ کے تذکیرِ آفتاب کروں شکارِ ماہ کے تذکیرِ آفتاب کروں کسے میں تر کروں کس کا انتخاب کروں کسے میں تر کروں کس کا انتخاب کروں یہ آپ کے دل کا فیصلہ ہے بس گزاری شکلی ہے کہ دس منٹ آپ خطاب سنیں اور اس کے بعد پھر آپ کا جو فیصلہ ہو وہ آپ کریں آپ اتنا وقت دے دیں دس منٹ آپ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو بیٹھئے گا چاہیں تو آپ کا جو فیصلہ ہو وہ کام کیجئے سے دس منٹ آپ خطاب سنیں آج کے موڈرن دور کے حوالے سے اسلام کی ترقی اور اسلام سائنس کے حوالے سے آج کے موڈرن ایڈوکیشن کے حوالے سے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے قرآن کے افکار اور قرآن کے نظریات کے حوالے سے قرآن کے پیش امار شیلنجز کے حوالے سے اور قرآن کے خلاف اٹھنی والے آوازوں کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں گے کہ آپ کا سینہ عشق رسول سے چونہ ہو جائے گا اور دل آپ کا خوشی محسوس کرے گا دعا فرمائیں آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آپ مسلسل خطاب بلکل ایک سوئی کے ساتھ میں آپ سمات کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا علامہ زاکر صاحب نے اور عشب بلالی صاحب نے رابطہ کرایا اور یہاں تک نے پہنچا اور اس میں وسیلہ بیچ میں بنے فریاد بھائی میں پہلی بار آپ کے اس علاقے میں پلیہ میں آیا بڑی انہوں نے تعریف و توصیف کی یقیناً میں اس بات کا کبھی قائل نہیں رہا کہ لوگ پہلے کھڑے ہوئے تھے پھر بیٹھے ہوئے تھے بھرا ہوا تھا اب کچھ خلا ہے میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑتا میرا ہمیشہ مجاز یہ ہے میں کبھی کونٹیٹی نہیں کرتا میں کولٹیٹی بلیپ کرتا ہوں آپ لوگ اتنے ہی بہت ہیں جتنے یہاں بہت ہیں آپ اگر آپ سنیں گے تو آپ ان سے بھی زیادہ اچھا سن سکتے ہیں جو شروع مجمع میں یہاں سن رہے تھے بشرت ہے کہ آپ سن کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ باتیں آپ کو سنا سکوں گا اور آج کے اس دور میں جو قرآن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں قرآن ہی کی آواز میں اور قرآن ہی کی جبان میں انہیں جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ ہم ایسی کتاب کو ماننے والے ہیں جو بے زبان نہیں ہے وہ قرآن اپنے دامن میں زبان بھی رکھتی ہے اور اپنے دامن میں تلائل کا امبار بھی رکھتی ہے ایہی ایہی گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان عبد تر رئے دستار عزل ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم میں نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساپی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خب بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاکہ استادہ اسی نام سے ہے نفذِ حستی تپشی مادہ اسی نام سے ہے قوتِ اس سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں بَمُصطفَى بَرَسَاخِشْرَاكِدِي هَمَعُوسْ گَرْبَعُونَ رَسِیدِي تمام بُولَحْبِیسْ مَتَاعِ زندگی میرا یہی ہے شہِ بَغْدَاد کا ہوں میں بھکاری رہی دن مسلکِ احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری توجہ دیتی ہے اسلام کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے اسلام جب سے دنیا میں آیا اس کے آنے سے پہلے سے دنیا کے اندر حال یہ تھا کہ جب دنیا میں ظلم پھیلا انحراب پھیلا بغاوت پھیلین سزدے آوارہ ہوئے بیشانی غیر اللہ کے سامنے چھکنے لگی ظلم اتنا پڑ گیا کہ حساس ظلم بھی تھنا ونا ہو گیا تب اللہ نے اپنے پرگرام کے مطابق اپنی مشیحیت سے کسی نہ کسی پیغمبر کو مبوض فرمایا جناب آدم سے لے کے یہ سلسلہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین تک سلسلہ جاری اور ساری رہا یکے بعد دکھر امبیاء اکرام جلوکر ہوتے رہے مگر یاد رکھئے کہ زمانے میں کئی کئی امبیاء اکرام جلوکر رہے ہیں مگر یاد رکھے تاریخ کا یہ مطابق بڑا دلچس ہوگا اللہ نے اپنے نبیوں کو زمین پر اتارا ہے تو اتارنے کے بعد انہیں بغیر مادی طاقت کے اتارا گیا بغیر آوان و انسار کے اتارا گیا بغیر زمین کے ملٹری کے اتارا گیا بغیر زمینی سلسنت کے اتارا گیا بغیر طف کے اتارا گیا بغیر داج کے اتارا گیا اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی کہ اترنے کے بعد لوگوں کو دائیل اللہ کی طرف دعوت بھی دینا ہے اسلام کی طرف بلانا بھی ہے کفر و شرکی دلدلوں سے نکالنا بھی ہے بڑے بڑے توفانوں سے ٹکرانا بھی ہے واقع جبابرہ کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے فیرون نمروت کے درمان میں جا کر کے کلمہ حق اعلان کو بلن کرنا بھی ہے یہ ساری چیزیں دی گئی مگر اس کے بعد بینہ کسی مادی طاقت کے بھیجا گیا کس کے مقابلے میں فیرون کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں نمروت کے مقابلے میں نمروت صاحب اقتدار تھا جناب ابراہیم کو بھی پاور دیا جاتا پھر اتارا جاتا فیرون کے پاس طاقت تھی جناب موسیٰ کو پاور دی جاتی پھر اتارا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے جانتے ہو کیوں بھیجا گیا تھا اس لیے اگر جناب عیسیٰ کے پاس بھی کوئی پاور ہو تھا پر آخر وہ دونوں میں ٹکرا ہو تھا تو دنیا یہ کہتی دو سپر پاور کا ٹکرا ہوا تھا ایک کامیاب ہوا دوسرا نا کام ہوا لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ابراہیم تم جاؤ موسیٰ تم جاؤ جب کامیاب ہوگے تو دنیا یہ کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں یہ انصاف کی کامیابی ہے یہ عادل کی کامیابی ہے یہ پیغمبران امیشن کی کامیابی ہے یہ عظمت اسلام نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت خیزانِ آلہ حضرت گلشنِ رضا کانفرنس سرزمینِ پلیا کلا نارے تکبیر نارے رسالت بہت اچھا مفتی صاحب کیا کہنے اس لیے تنہا بھیجا گیا تھا ورنہ وہ ساری چیزیں دی جا سکتی تھی جو نمرود کے پاس میں تھی فیرون کے پاس میں تھی لیکن دنیا یہ کہتی دو سپر پاور کا تکراہ ہوا تھا اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا اتارتا ہے فرماتا موسیٰ تم جاؤ جب فیرون دریائے تجلہ دریائے نیل کے اندر تباہ ہوگا اور یہ نمرود کی کرسی ہلے ہی تو دنیا یہ کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں یہ حق و صداقت کی کامیابی ہے اور یہ کیوں تھا یہ ہمارے عراب کے لیے میسیس تھا یہ لیسن تھا یہ ایک سبق تھا یہ ایک چیپنر تھا کس لیے تھا کہ جب تفارے بالا خیز تمہاری طرف بڑھ رہا ہو قیامتیں تمہارے دروادے پتس تک دے رہی ہو تمہیں ہزارے ظلمیں لے لیا گئے ہو وہ چاروں طرف سے دنیا تمہیں مسل دینا چاہتی ہو اور تمہارے پاس اقتدار نہ ہو تمہارے پاس کرسی نہ ہو تمہارے پاس آرمی نہ ہو تو ایسے وقت میں بھی تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم سجائی کا دامر تھامو دنیا کی طاقت تمہارے قدموں میں چھپتی دکھیں ہی 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 کیا کہنے جواب نہیں ہے ذرات بہت اچھا بہت اچھا انسان اپنی تاریخ کو پہچانے ہم کہاں تھے تنہا ہے تنہا تھے ہم لیکن دنیا ہمارے قدموں کو سلام کرتا تھا دنیا سلام کرتی تھی اور حال تو یہ تھا عدمت اسلام کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا تو دنیا ہے جن محمد کے غلام نکلتے تھے تو آسمان کا سورہ چھک کر سلام کرتا تھا جان کے سلام کرتا تھا تم نے اپنے آپ کو مادور سمجھا ہے تم نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا ہے لیکن تمہاری تاریخ بتا رکھی ہے تمہارا شجرہ ان سے ملتا ہے کہ اگر پہاڑ پل لاتھی مارے تو بارہ چشمیں جاری کر دے دریا میں لاتھی مارے تو پہتے دریا میں راستہ بنا کر دے با 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 کیا کہنے جواب نہیں تمہارا شجرہ ان سے ملتا ہے کہ اگر پہاڑ پل لاتھی مارے تو پانی کے چشمیں جاری کر دے دریا پل لاتھی مارے تو دریا سے پانی کے چشمیں جاری کر دے تمہارا شجرہ تو ان سے ملتا ہے اگر ایڑی مار دے تو زمزم کا خواہ پیدا کر کے دکھا دے تمہارا شجرہ اس پیغمبر سے ملتا ہے کہ اشارہ کرے تو ٹوبہ سورج پلتا کر کھڑا کر دے اور اشارہ کرے تو شاند کے دو ٹکلے کر دے اس پیغمبر کا ہم نے کبھا کر آئے یاد رکھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تنہا بھیجا مگر یاد رکھو تنہا ضرور بھیجا ہے مگر اس نے محتاج بنا کر نہیں مختاج یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس نے محتاج بنا کر نہیں مختار بنا کر بھیجا ہے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہمارے اور ان کے درمیاد عقیدے کے حد فاصل کو کھڑا کرتا ہے ان کو چیلنج ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تنہا نہیں بھیجا بلکہ انہیں محتاج نہیں مختار بنا کر بھیجا اور یاد رکھے سنیے سنیے توجہ دیجئے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے یہ خطاب آپ سنیے گا ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو مزا آئے گا آپ سنیے گا اور میری طرف توجہ دیجئے گا کہ تنہا ضرور بھیجا محتاج بنا کر نہیں مختار بنا کر بھیجا اور ہر نبی کو مزے کی بات یہ ہے ہر نبی کو اس کے دور کے اعتبار سے اس کے دور کے چیلنج اس کے اعتبار سے اس کے اعتبار کے اعتبار سے اس کے زمانے کے اعتبار سے اس کے زمانے کے ڈیمانز کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو موجزات اتا فرمائے جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا تو جناب عیسیٰ کو ان فلا کے بھر کا موجزہ دیا گیا انشکا کے حجر کا موجزہ دیا گیا منہ وسلوہ اتارنے کا موجزہ دیا گیا اور ان کو ید بیضہ عطا کیا گیا کیوں کیا گیا تھا اس لیے کہ جس دور میں وہ جلوہ کر ہوئے تھے اس دور میں جادو و سہر کا طور دو رہا تھا اس لیے کہ فیرون کی حکومت کی چولے جادوگروں کے نیچے تب ہی ہوئی تھی ایسے دور میں اللہ نے اپنے موسیٰ کو ید بیضہ لے کر کے بھیجا فرمایا موسیٰ تم جاؤ جب ید بیضہ کے سامنے جادوگروں کا جادو فیل ہو جائے گا تو فیرون خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا دور آگے بڑھا اور آگے ایسے کہ جناب عیسیٰ پیغمبر کا زمانہ آیا اور ان کے زمانے میں اللہ نے ان کو آہیائی موتا کا موجزہ اتا فرمایا وہ کہتے کم بسم اللہ تو مردہ زندہ ہو جا کرتے وہ ٹھوکر مارے تو مردہ کھڑا ہو جا کیوں ایسا کیا گیا تھا اس لیے کہ جس دور میں عیسیٰ جلوہ کر ہوئے تھے اس دور میں یونان کا تیب یونان کا منٹیکل سائد یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر بیماری کا ہم نے علاق تلاش کر دیا ہے سوائے ایک بیماری کے جس کا نام موت ہے ہمارا ریسر جاری ہے جس دن اس کو تلاش کر دیا جائے گا اس کے بعد کسی کو مرنا نہیں ہوگا لائی فیئر آفٹر کا کونسپ ختم کیا تھا یونان کے طبیبوں نے اور یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم نے ہر بیماری کا علاق تلاش کر دیا ہے عرستو کا یونان سکرات کا یونان والی سینہ کا یونان عرستہ تالیس کا یونان جن کا تعویٰ یہ تھا کہ موت ایک بیماری ہے ایسے دور میں اللہ اپنے پیغمبر عیسیٰ کو جلوہ کرتا ہے اور فرمتا عیسیٰ تم جاؤ وہ جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر مارو جب مردہ کھڑا ہوگا تو زمانہ پکار کر کہے گا وہ عرستو کے سامنے جھکنے والوں سیتا گوری کو سجدہ کرنے والوں یونان کے مینڈیکل سائنس کے سامنے گھٹنے ٹھیکنے والوں اگر موت کا علاج چاہتے ہو تو یونان کے مینڈیکل سائنس میں نہیں ہے موت کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جاؤ وہ ٹھوکر مارے گا تو مردے زندہ ہو جائے اے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خیزانِ آلہ حضرت گلشنِ رضا کانفرنس سرزمینِ پلیا کلا نارِ تکبیر نارِ رسالت خوکر مارے گا موت سندہ ہو جائے ہم اہلِ علم کی توجہ چاہوں گا جب جنابِ عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقارِ عیسیٰ کا کیا عالم ہو وقارِ عیسیٰ کا یہاں عدیب بھی ہوں گے اردو کا مٹھا سمجھئے گا جب جنابِ عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقارِ عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا جانِ عالمین کا کیا عالم ہوگا انیسِ بے قصہ کا عالم کیا ہوگا عیسیٰ پیغمبر کا موجزہ یہ ہے کہ ڈیڈ بوڈی ان کے سامنے لائی جاتی وہ ٹھوکر مار تھے کوئی نیا جسم تخلیق نہیں ہوتا بلکہ وہ روح واپس پلٹا دی جاتی تھی اور مکہ کی تاریخ بتاتی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کا موجزہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ڈیڈ بوڈی نہیں بلکہ پتر لائی جاتا اور پیغمبر اشارہ کرے تو اللہ بوڈی بھی عطا کرے با 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 کیا کہنے مبتی صاحب کہ اگر اشارہ کرے تو اللہ زبان بھی عطا کرے بوڈی بھی عطا کر دیتا ہے یہ مصطفیٰ جانے ہمت ہے شم بز میں ہدایت ہے سنیے اب حضور آدھ حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اپنے جانا کو بھیجا جانے کائنات کو بھیجا ہے انیسِ بے قصہ کو بھیجا ہے چارہ سازہ دردمندہ کو بھیجا ہے رحمت اللہ العالمین کو بھیجا ہے خاتم النبیین کو بھیجا ہے اب رسول کے بعد آخری پیغمبر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا انہیں جب بھیجا تو اب یہاں توجہ کیجئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک چتنے پیغمبر جلوہ کر ہوئے وہ سب جانے کے لیے جلوہ کر ہوئے ہیں اور آخر میں وہ نبی آیا جو کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ کر ہوا سب جانے کے لیے آئے وہ کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ کر ہوئے اللہ نے ان کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قرآن کہتا ہے ما کانا محمد اباہ دم رجال کو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ابر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاس این فائنل مسنجر آفکار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو آخری رسول بنا کر بھیجا آخری مسنجر بنا کر بھیجا آخری رسول بنا کر بھیجا آخری پروفیٹ بنا کر بھیجا ہے رسول کے بعد کو رسول نہیں اور یہ آیت مدھے مدھے عدل ہوئی ہے یعنی تم مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے مطلب کیا ہوا ایک باپ اگر بیٹا تنیا میں اچھا کام کرے تو ٹھیک ہے اور باپ کے مردی کے خلاف کرے تو باپ اس کا بائی کائٹ کر دیتا ہے اور باپ کا رشتہ اس کی زمین کے اوپر ہے زمین کے اندر نہیں یہ محمد تمہارے باپ نہیں بلکہ تمہارے نبی ہے جو زمین پر بھی تمہارے ساتھ ہے اس زمین میں جانے کے باپ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت گلشنِ رضا کانفرنس جو یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں سنیے اس رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا جب انہیں بھیجا گیا تو پہلے جتنے نبی جلوگر ہوئے انہیں گینے چونے موجزہ دے کر کے بھیجا گیا لیکن جب ہمارے رسول کو بھیجا اور ہمارے جانا کو بھیجا تو گینے چونے موجزہ دے کر نہیں بلکہ انہیں سرابہ موجزہ بنا کر کے بھیجا ہے وہ چلے تو موجزہ وہ اٹھے تو موجزہ وہ بیٹھے تو موجزہ وہ تکلم نبا ہو تو موجزہ وہ تبسم جا ہو تو موجزہ وہ ذمسکرہ دے تو موجزہ وہ ظلف و اللہل کو چہرے بددہا پر ڈالے تو موجزہ ہے اور وہ ظلف سمیٹے تو موجزہ ہے ان کی پیشانی ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت کی صبح نمدار ہو ان کا چہرہ ایسا ہے جیسے والدعا کی آیت کا خطبہ ہو ان کی چشمان مقدس ایسی ہے جیسے بحرین تقدس کے نقیدے ہو اور ان کی ظلف ایسی ہے جیسے واللیل کی چادر تنیق اے نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت بلشنی رضا کانفرنج یہ آپ کے لئے ہے آپ لوگوں کے لئے ہے ان کی پیشانی ایسی جیسے والفجر کی صبح نکل نہیں ہو ان کا چہرہ ایسا جیسے والدعا کا خطبہ ہو ان کی جبین ایسی ہے جیسے والشمز کا تارہ ہو اور ان کی چشمان مقدس ایسی جیسے بحرین تقدس کے نقینے ہو اور ان کی ظلف ایسی جیسے واللیل کی چادر تنی ہوئی ہو ایسی نبی کا کلمہ بنا ہے سبحان اللہ وہ چنوے تو موجزہ وہ اٹھے تو موجزہ وہ بیٹھے تو موجزہ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل لیکن وہ سکت ہوتا ہے لیکن جب پیغمبر بولتا ہے تو قانونِ زندگی بولتا ہے تستورِ حیات بولتا ہے نظامِ کائنات بولتا ہے اللہ کی بولی بولتا ہے وَمَا يَنْدِكُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا لَحِيُّوَا میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا یہ کوئی کہتا ہے جو خدا کہلوا دیتا ہے اس لیے آنہ حضرت فرماتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاء ہے جس کا بیاء نہیں اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے تبیلچے وہ سہار آپ کے بڑے بڑے کوئی چانے بوہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں چانے ایسے پیغمبر کو تو جب انہیں بھیجا تو پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے رسول نبی جلوہ کر ہوئے انہیں ایک پیریٹ کے لیے خطے کے لیے ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا لیکن جب ہمارے رسول کو بھیجا تو ایک علاقے کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں ایک پیریٹ کے لیے نہیں ایک اثر و ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ہول مان کائن کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا عیسیٰ نبی سنیے عیسیٰ نبی جب اپنی آپ بھی پڑھے لکھے لو یہ جی میں کچھ کام کی باتیں بتا رہا اور آپ جمعوں میں تقریر کر سکتے ہیں اور میں ایک ایک جملہ ایک مزمول اور ایک توپک ہے آپ کو فائدہ دیکھا اب توجہ دیجئے اس پیغمبر کو جب بھیجا گیا سبحان اللہ کیسا پیغمبر پہلے نبی جلوہ کر ہوئے تو ایک زمانے ایک اثر کے لیے لیکن جب انہیں بھیجا تو ساری کائنات کے لیے بھیجا کیوں جب عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں مزمول یہ ہے یا بنی اسراہیر لیکن جب ساری کائنات کا نبی بولتا ہے تو یا بنی عرب نہیں کہتا بلکہ کہتا قُلْ یا ایوہنا اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعا اے میرے حبیر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنانا یہ چلتی پھرنی گفتگو نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اے میرے حبیر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اَوَرْ هُولِي پْرَوْفِتْ سَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّهُ انٹائر یونیورسل نبی جب ہمارے نبی کو بھیجا گیا تو یونیورسل پروفٹ بنا کر بھیجا گیا یونیورسل نبی بنا کر بھیجا قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث رسول اس سے آگے پڑھ کے باتیں کرتی ہے اُرْسِلْتُو اِلَى الْخَلْقِ اَوْا اے میرے حبیب آپ اعلان کر دو کہ اللہ نے مجھے ساری خلقت کے لیے رسول بنا کر بھیجا کیسے کیسے ساری خلقت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا یاد رکھئے گا اِنَّدْ دِينَ اِنَّا الْلَّهِ الْإِسْلَامِ قرآن کیا اللہ نے اپنے حبیب کو دینِ اسلام عطا کیا کیسے وہ ساری کائنات کے نبی ہیں سنیے توجہ دیجئے زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ آگے آجائیں یہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے اور میری گفتور توجہ دیجئے بس اتنے لوگ میرے لیے کافی ہیں آپ سنیے ایک جملہ سنیے کیسے انہیں ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجا قرآن کہتا ہے اِنَّدْ دِينَ اِنَّدْ اللَّهِ الْإِسْلَا میرے حبیب ہم نے آپ کو دینِ اسلام عطا کیلئے پسند کیا ہے اسلام کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا رسول اسلام کے پروفٹ بن کر کے آئے اسلام کے میسنجر بن کر آئے اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کی دیفنیشن کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے تو اسلام کی تھوٹی سی تعریف یہ ہے کہ جو چیز فولو کریں جو چیز اطاعت کریں جو چیز رب کے سامنے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیں اسے مسلم کہتے ہیں جو چیز اطاعت کریں جو چیز فولو کریں اسے کیا کہتے ہیں مسلم کہا جاتا ہے اب مجھے بتاؤ جو چیز اطاعت کریں اسے مسلم کہا جاتا ہے تو یہ بتاؤ یہ زمین اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہ آسمان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یہ ستاروں کی انجمل اللہ کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یہ آبشار کے نغمے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے یہ شفق کا جمال اللہ کی طاعت کرا کے نہیں کر رہا ہے یہ افق کا نور اللہ کی طاعت کرا کے نہیں کر رہا ہے یہ دریاؤں کی مدھم روانی اللہ کی طاعت کرا کے نہیں کر رہی ہے یہ ہواوں کی انجمہ اللہ کی طاعت کرا کے نہیں کر رہی ہے ساری کائنات اللہ کی طاعت کراہی ہے وہ جو جیدی طاعت کرے وہ مسلم ہے میرے آقا اسلام کے نبی ہے اس لیے وہ زمین کے بھی نبی ہے وہ آسمان کے بھی نبی ہے وہ سناروں کے بھی نبی ہے وہ آمشار کے نقموں کے نبی ہے وہ شفر کے چمال کے نبی ہیں وہ افق کے نور کے نبی ہیں تب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت گلشنِ رضا کانفرینس سرزمینِ پلیا کلا تہن میں زبا تمہارے لیے بطن میں حجات تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تم کتنے خوش نصیب ہو تمہارے ادارے کا نام تمہاری کونفرنس کا نام گلشنِ رضا ہے علیہ سے بریلی زیادہ دور نہیں ہے آج یہاں اگر آلہ حضرت کے نعرے لگے تو کوئی تاچوب کی بات نہیں ہے میں تمہیں ساتھ سمندر پال کی بات بتاتا ہوں جہاں شہرِ بریلی کو سین گوگل ماب پر دیکھا جاتا ہے مگر اللہ کی عزت کی قصہ انہیں یہ پتا نہیں کہ بریلی کتنا بڑا شہر ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں بریلی کتنا بھی بڑا ہے اہلِ سنت کی رازدھانی کا نام بریلی ہے ہم نے کہا کیا وجہ ہے ہم نے افریقہ میں دیکھا ہے ہم نے برمنگم کے اندر دیکھا ہم نے جانس بیک میں دیکھا ہم نے ٹونگڈاج کے اندر دیکھا ہم نے ملاوی میں دیکھا ہم نے دربنگ کے اندر دیکھا ہم نے افریقہ سے اٹھنے کے بعد یورم میں دیکھا انگلینڈ میں دیکھا ہم نے جانس برگ کے اندر دیکھا ہم نے سڈیم کے اندر دیکھا فرانس میں دیکھا پیرس میں دیکھا ہم نے دیکھا یہی تھا کہ وادی رضا کی کوتے کی رضا ساتھ ہے جس سندھ دیکھئے وہ علاقہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت بھائزانِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت گلشنِ رضا کا انفریز نعرے تکبیر نعرے رسالت باوا کیا کہنے مفتی صاحب جواب نہیں ہر جگہ یہی دیکھا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سندھ دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جنہیں اردو نہیں آتی ہے جنہیں ہندی نہیں آتی ہے جنہیں شہرِ بریلی گوگل ماب پر دیکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی آنا حضرت کا کلام سنتے بھی ہے کلام پڑھتے بھی ہے ہم نے کہا بتاؤ کبھی ڈربن میں آلہ حضرت آئے تھے جو اتنا نعرہ لگ رہا ہے کبھی جہانس برد میں آئے تھے جو اتنا نعرہ لگ رہا ہے کبھی رین میں آئے تھے جو اتنا نعرہ لگ رہا ہے دیوانے کہتے ہیں آئے تھے آئے تھے آئے تھے ہم نے کہا کیسے آئے تھے کہا اللہ حضرت خود نہیں آئے کندل ایمان کی شکل میں آئے تھے فتا واردویہ کی شکل میں آئے تھے عدائش کے بکشش کی شکل میں آئے تھے الاتایا اندب افافی فتا وردویہ کی شکل میں آئے تھے آز دنیا امام احمد اللہ کی تعلیمات پڑھ لگی ہے آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی انگلینڈ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جہاں آلہ حضرت کو پڑھایا نہ جا رہا ہو اوہ سپورٹ یونیورسٹی ہو آبٹ یونیورسٹی ہو اٹلی کی یونیورسٹی ہو جرمن و فراز کی یونیورسٹی ہو آپ نے کہا یہ امام احمددہ ہے کیا جسے پڑھایا جا رہا ہے جسے سمجھایا جا رہا ہے جس کے اوپر لکھا جا رہا ہے جس کے اوپر سیمنار ہو رہے ہیں جس کے اوپر چلسے ہو رہے ہیں تو کہا یہ باہد وہ شخص ہے جس نے ایک سو سال ہو گئے ہمارے عقید اور ایمان کی حفاغ کی جس نے بغداد کا راستہ دکھایا حجمیر کی چوکت کا راستہ بتایا جس نے مقربلہ مولا پوچھایا جس نے شہر مطینہ پوچھایا اور ہر عاشق کو یہ ترانہ کہا اور ہر عاشق نے چبان کے دیا یا رسول اللہ علیہ السلام ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت اللہ بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فابا زدہ واد زدہ واد جباب نہیں مکنے اپنے گھروں میں فادہ لگایا کرو ایسے امام کے ماننے والے ہیں ہم شبان اللہ جس کا ایک ایک قول قرآن و سنت میں ٹوبہ ہوا ہے جس نے اپنے گھر کی آبیاری نہیں کی ہے جس نے سنتِ مصطفیٰ پر پیرا دیا ہے جو آفتابِ رسالتِ مہدار ناموسِ تحف تحفظِ ناموسِ رسالت کا عظیم سپے سالا تھا جس نے ناموں سے رسالت کی سرحدوں پر کھڑے ہونے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہا تھا اے ظالموں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حجر تک ڈالے گے ہم پیتائش مولا کی دھو جس نے فارش نسد کے قلعے گھرام دے جائیں گے آتھو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تمہیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے کیا کہنے جواب نہیں بہت سے لوگ تو حسد کی مارے مانتے ہیں بہت سے لوگ خوشی میں مانتے ہیں وارے امام تیری شان کیسی ہے کہ جلے تو بھی عالی حضرت کہے اور خوش ہو تو بھی عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق و محبت عشق و محبت مل کے مل کے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت بستی بستی قریہ قریہ تاج و شریعہ وہ نہیں ہے امام احمد اردہ کو کون امام احمد اردہ سب بریلی کی چھوٹی چپائی میں بیٹھنے والا امام احمد اردہ نہیں تھا بلکہ دنیا کا وہ ایک سائنٹسٹ جو امریکہ سے اٹھا تھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کتاب لکھی تھی اور کتاب میں لکھا یہ تھا کہ زمین کھوم رہی ہے آسمان ساکی تھے سورج اپنی جگہ سے گرنے ڈالتا ہے کائنات کو روشن کرتا ہے زمین دھیرے دھیرے چل رہی ہے اس کا جواب یہ دنیا میں آیا تھا تو ایک ققیدہ ایسا پرپا ہوا تھا کوئی جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تھا نہ مدینہ کے علماء نہ مکہ کے علماء نہ جوڈن کے علماء نہ شام کے علماء نہ نیویہ کے علماء نہ سیریہ کے علماء نہ مصر کے علماء کوئی نہیں تھا مشرق سے لے کے مغرب تھا شمال سے لے کے جنوب تھا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس سائنٹسٹ کا جواب دے سکے وہ کتاب جب بھارت میں آئی بریلی شہر میں پہنچی انگلیس زبان میں تھی آلہ حضرت نے اس کا ٹرانشلیشن کرایا اور کرانے کے بعد آلہ حضرت فادلے بریلی نے کلم اٹھایا اور نوٹن کی یہ تھیری تھی وہ سائنٹسٹ کوئی دنیا دار ایسا چلتا پھرتا نہیں بلکہ نوٹ نوٹن دنیا کا اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا جس کی تھیوری یہ تھی زمین کھوم کھوم گول ہے اور زمین کھوم رہی ہے امام احمد ادان نے کلم اٹھایا تھا اور ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا الفوز الممین رد حرقات الزمین آلہ حضرت نے قرآن پاکی تین سو آیات جمع کرنے کے بعد کہا تھا زمین اپنی جگہ قائم ہے نوٹن کی تھیری غلط ہے جب یہ کتاب پاکستان کے ایک عالم نے ہاورٹ یونیورسٹی کے اندر انگلیش پہ ترجمہ کرنے کے بعد جب نوٹن کے سامنے رکھا تھا تو نوٹن نے اٹھ کر کہا تھا واللہ حلدیر یہ دنیا کا مولوی اس سے پڑا اس زمین کے اوپر کوئی سائنٹسٹ دکھائے واہ 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 کیا کہنے واہ واہ بہت اچھا امام نے کہا تھا اس نے کہا تھا یہ بتاؤ یہ کتاب کسی اونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھی جواب دیا نہیں امام صاحب نے لکھی کہا امام صاحب نے یہ کتاب لکھی مولانا نے لکھی ہے عالم دین نے لکھی ہے کہا ہاں ہاں عالم دین نے لکھی ہے ایک امام ربانی نے لکھی ہے مجدد فقت نے لکھی ہے کس نے لکھی ہے جس کے کلم کی چھنکار کا عالم یہ تھا گل کے رضا ہے خنجرِ خوخہ پرکبار آدھا سے کہے دو خیر اے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت فیضانِ عالی حضرت گلشنِ رضا کانفرنس نوٹن نے کہا امام نے لکھی ہے کہا علی مدین نے لکھی ہے نوٹن نے کہا تھا اگر یہ امام نے لکھی ہے اگر یہ مسجد کے مولانا نے لکھی ہے کہا ریتا کہا ہے کہ بھارت میں کون سے پردیش میں اتر پردیش کے اندر کون سے شہر میں شہرِ بریلی کے اندر رہتا ہے کون سے محبے میں محلہ زخیرہ میں سودا گران میں رہتا ہے کہا اس نے لکھا تو نوٹن کہنے لگا میں کہتا ہوں نہ عرب کے اندر نہ عجم کے اندر نہ مشرق میں نہ مغرم میں اس مولوی سے بڑا کائنات پہ کوئی سائنس دارنا بلکل بلکل صحیح بات ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت گلشنِ رضا کانفرنس کیا کہنے جواب نہیں ملتی پہلے زمانے کے اندر سنو سنو دیوانوں ہاتھ اٹھاؤ بولو امام حضرت زندہ بات سنو سنو یہ امام ہے کہ پہلے یہ نوٹ نہیں تھا چاندی کے سکے تھے دینار کی شکل میں ڈولر کی شکل میں پونڈ کی شکل میں ان کے ذریعے بے پار کیا جاتا تھا بیجنس کیا جاتا تھا آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے جب یورپ کے لوگوں نے ملے کے بعد انگلینڈ کی زمین پر پلٹش کے زیرے سایا اس میٹن کو کیا تھا کہ اس نوٹ کو کرنسی کو تبدیل کر دیا جائے تبدیل کرنے کے بعد اسے کاکر میں پیپر میں لایا جائے یعنی اس کا سونے کی کرنسی ختم کر دی جائے چاندی کا سکہ ختم کر دیا جائے اور اسے نوٹ کے اندر لایا جائے کیا اس کے ذریعے بیجنس کرنا جائز ہوگا اسے بیچنا جائز ہوگا اس سے مال خریدنا جائز ہوگا اس سے پروفٹ کمانا جائز ہوگا اسے رقم مانا جائے گا یا نئے مانا جائے گا جب یہ دنیا کے اندر مسئلہ بیدا ہوا تھا عرب کے لوگوں کے سامنے امام کعبہ اس وقت کے امام کعبہ تھے ان کے سامنے فتوہ رکھا گیا کہا اس کا جواب دیجئے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے مسجد نووی کے امام کے سامنے رکھا گیا بیدل مقدس کے امام کے سامنے رکھا گیا ہر ایک نے کہا تھا ہر ایک نے کہا تھا عرب کے شیوخ نے کہا تھا کہ علم کے اندر تو اس کا جواب ہے لیکن ہمارا علم جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب نہیں ہے جب انہوں کے علامہ نے کلموں کو اٹھا دیا تھا اپنی کتابیں بند کر دی تھے جب جوڈن کے علامہ نے اپنی کتابوں کو بند کر دیا تھا کہا تھا قیامت تک علامہ کے کاموں پر یہ پوجھ رہے گا اس کا جواب نہ مکہ کے علامہ دے سکے نہ مدینہ کے علامہ دے سکے اعلیٰ حضرت اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ بے گئے اور جب مکہ تل مکرمہ پہنچے ہیں تو امام کعبہ نے اس پتوے کو لا کر کے رکھا کہ حضور اس کا جواب ہے آنا حضرت فاد نے بریلوی نے کہا ہاں 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 اس کا جواب ہے شریعت میں اس کا جواب ہے قرآن میں اس کا جواب ہے حدیث میں اس کا جواب ہے فقہ میں اس کا جواب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اس کا جواب ہے کہ حضرت جواب لکھے نہ لائی پریری تھی نہ کتابیں تھی نہ کتب خانہ تھا پریری کا امام حتیم میں بیٹھتا ہے ایک درب کمبتِ خضرہ کو رکھ کرتا ہے کلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے حضرت نے چھے کھنٹے میں کتاب لکھے عرب کے امام کے سامنے رکھی اس نے سر پہ رکھ کے کہا تھا ہم سب حضرت ہیں اور یہ برینی کے مولانا ہائے 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 با 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 کیا کہی نہیں جواب بہت اچھا حضرت ہے عالی حضرت ہے ہم نے نہیں یہ ہم نے نہیں دیا یہ عرب کے شیخ مزیدِ حرم کے امام نے کہا تھا اور کہا ہی نہیں تھا الکفل الفقیح الفاہم من القرطاسِ دراہن میں اس کے تستخد کے ساتھ لکھ انہوں نے کہا اس سے پہلے کی بات سنیئے مزا آئے گا اس سے پہلے کی بات سنیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سناؤ اس سے پہلے کی سناؤ کیا ہے شیخِ حرم کہتے ہیں کہ جب وہ ایک جوان تھا تقریبا انیس بیس سال کی عمر شریف ہے وہ جوان حرم شریف کی شیڑیوں پر چڑھ رہا تھا اور میں حرم شریف سے واپس آ رہا تھا وہ کہتے ہیں میں نے اس جوان کو دیکھا تو اس کی پیشانی میں دیکھتا رہ گیا اس کا سینہ میں دیکھتا رہ گیا اس کی آنکھیں میں دیکھتا رہ گیا ہم نے کہا کیا بات ہے تو شیخِ حرم لکھتے ہیں میں مجھ سے رہا نہ گیا میں قریب پڑا اس جوان کی پیشانی کو چھوما اور چھومنے کے بعد کہا جوان تیری پیشانی کے اندر علم کا سمندر دکھائی دے ہی 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 واہ واہ زیدہ واہ زیدہ واہ علم کا دریہ دکھائی دے رہا ہے آلہ حضرت فادل پریلوی نے جب وہ یہ چواب نکھا تھا آج پوری دنیا بتاؤ یہ نوٹ استعمال کر رہی کیا نہیں کر رہی ہے پوری دنیا کر رہی ہے یہ کس کا صدقہ ہے یا اس پریلی کے امام احمد ارزا کا صدقہ ہے جس نے چواب دیا تھا وہ امام احمد ارزا سنیے سنیے وہ امام احمد ارزا یہ میکروفون آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی ایجاد ہے اس سے پہلے یہ میکروفون نہیں تھا نہ اس طرح سے آواز پوچھائی جاتی تھے نہ اس طرح سے بولا جاتا تھا نہ ہواوں کے ذریعے آواز پرواز کرتی تھی نہ ایک کیبلز کے ذریعے سے دوسرے ساؤڈ کے اندر جاتی تھی جب اس کی ایجاد کی کھئی اور پوچھا گیا اس کا استعمال جائد ہے کہ نہیں جائی تھے اس کی آواز کیسے پوچھائی جا سکتی ہے یہ سٹیلائٹ کے ذریعے سے یہ وائٹ کے ذریعے سے یہ ایک گرنگ کے ذریعے سے آراز کیسے پوچھائی جا سکتی ہے امام احمد رضا نے اس میکروفون کے ایجاد کے اوپا دو رسالیں لکھا اممت کو بتایا یہاں بولا جائے آباد وہاں تک جائے یہاں باز دی جائے آباد وہاں تک پہنچے شریعت میں اس کا جواز موجود ہے اور امام احمد رضا نے کیسے بنایا جاتا ہے اس کو اوپر دو رسالیں لکھتے اممت کو عطا اممت کو عطا فرمائے جواب نہیں اس کے آگے سنجھئے مزار آئے زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ لگاؤ اس کو محبت اس کو محبت آلہ حضرت زور سے اس کو محبت اس کو محبت حضرت آلہ حضرت سبحان اللہ کیسے ہیں آلہ حضرت یہ تو چلو بائر بھی ہے اس کا ایک کنیکشن بھی ہے اس کے ذریعے لائٹ ایلیکٹرک کا کنیکشن ہے مشین ہے ایملی فار ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن سنیے یہ موبائل فون لگ رہا ہے اس موبائل فون کے یہاں بٹن نمبر ڈائل کریں اور ہواو خلاو کے اندر آواز پہنچے بندہ انگلینڈ میں ہو آواز یہاں آ جائے بندہ امریکہ میں ہو آواز یہاں آ جائے یہ کیسے ممکن ہے کون سا وائر ہے کون سی کنیکٹیوٹی ہے کون سی سٹیلائٹ ہے کون سا نیڈار ہے کون سی ایسی مشین ہے کہ ایک چھوٹا سا موبائل انگلینڈ کی آواز یہاں پہنچا رہا ہے امریکہ کی آواز یہاں پہنچا رہا ہے دنیا کے آخری کونے کی آواز یہاں تک پہنچا رہا ہے یہ کیا ہے امام احمد اضاف فادل پریلوی نے تین کتابیں لکھی اور لکھنے کے بعد کا ہواوں میں آواز پرواز کرتی ہے اور کانوں کے اندر آواز ٹکراتی ہے کئی سالوں تک خلاوں میں آواز گونتی رہتی ہے آواز ختم نہیں ہوتی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان خلاوں کی آواز سے دنیا فائدہ اٹھائے گی اس کا نام میگرو فون ہوگا کہ ایک جھلی کو دوسری جھلی سے ملا کر ٹیلی فون کے ذریعے آواز دی جاتی ہے تو بینا وائر کے آواز پہنچائے جا سکتی ہے اس موبائل فون سمکار بیٹری سیٹلائٹ کے لیے آلہ حضرت نے تین رسالے لکھے ہیں ایسے امام کا دنیا نعرہ لگا نعرے تکبیر نعرے رسالت جواب نہیں ایسے امام کا سوال اللہ آپ آئیے اسکول میں لے جلدے ہیں آپ کو یونیورسٹی میں لے جلدے ہیں اور ہندوستان کی یونیورسٹی اور ایک زمانے میں پورے بھارت کی دوسرے نمبر کی یونیورسٹی رہے پوری دنیا مسلم والیگر یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر تھے سر زیادہ دین صاحب جو یہاں سے نہیں جرمن سے میتھامیٹکس پر کے آئے تھے اور میتھامیٹکس کے پورے بھارت میں اس وقت کا بھارت جب پاکستان بنگلہ دیش 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 اس اتنے بڑے بھارت کا اکیلا ڈگری ہولڈر ماسٹر تھا سر زیادہ دین جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا اس زمانے کے اندر میتھامیٹس کے کلاس میں پڑھا رہا تھا اور پڑھاتے پڑھاتے کلاس کے اندر ایک سوال آیا اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا اس نے کہا جواب کل دیا جائے گا پر وقت اس کے ذہن میں جواب نہیں آیا سر زیاؤ تین گھر گئے لائبریری چھانی جواب نہیں ملا تین دن مسلسل گزر گئے اس زمانے میں مسلم علی گھر یونیورسٹی کا عربی کا ایک پروفیسر تھا جو آلہ حلوق کی درسگاہ سے پڑھا ہوا تھا بیہار کرینے والا تھا نام تھا سید سلیمان شاہ رحمت اللہ تعالی اردو کا یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اس نے سر زیاؤ تین کے ساتھ دوستی تھی لائبریری کے اندر ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ایک دن سید صاحب نے کہا سلیمان بیہاری کہتے ہیں بتاؤ ڈاکٹر صاحب اتنے پریشان کیوں ہو یہ چہرے پر آسار غم کے دکھائی کیوں دیتے ہیں یہ باتے پر جھڑیہ کیوں دکھائی دیتی ہیں کتابیں پڑھتے رہے تو رات گزر جاتی ہے صبح کا صدیرہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر زیاؤ تین کہتا ہے جی سٹوڈن نے ایک سوال کر دیا تھا میں نے کہا کل جواب دیا جائے گا لیکن مجھے آج تک ایک ہفتہ گزر گیا ہے اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل پایا ہے ابھی تک کتاب اتھانان دی ہے مجھے جواب نہیں ملا ہے اللہ اکبر سلیمان بیہاری کہتے ہیں سوال کیا ہے اس نے کہا سوال میٹھے میٹک سے ریلیٹیٹ ہے انہوں نے کہا اگر سوال آپ کو یہاں نہیں ملتا تو میرا ایک مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک شہر بریلی ہے وہاں پر ہمارے استاد ہیں جب کا نام امام احمد عزا ہے آپ ان کے بعد چلے وہ اس کا جواب دیکھیں کہ اتنا سنا تھا زیاؤ تین کیونکہ وائس چانسلر تھا دکٹر تھا اور دکٹر ایک کی کھمنٹ میں اتنا ہنچا تھا اس نے کہا مولوی صاحب میں تو سمجھتا تھا بڑے سمجھدار آدمی ہے لیکن بہت خواب کیا آپ کے پاس اکر نہیں ہے یونٹر سٹی میں پڑھاتے ہیں کہا کیا ہو گیا کہا میٹھا میٹکس کا سوال ہے غصول اور فرض اور وجو کا سوال نہیں ہے جو امام صاحب بتائیں گے یہ ناسک و منسوق کا سوال نہیں میٹھا میٹھا میٹھس کا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا مجھ سے براہ پورے بھارت میں کوئی جرمن سے پڑھ کے نہیں آیا میرے آلاوہ کوئی میٹھا میٹھس کا ماسٹر نہیں ہے اب مجھ سے آپ کرے ایک امام صاحب سے جا کے پوچھیں امام صاحب کہا میٹھا میٹھس کہا کہا یونیورسٹی کہاں ڈاکٹر یہ کوئی میل ہے آپ نے کوئی بات کر دیئے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ چل کے تو دیکھیں آپ کا جواب مل جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں نہیں یہاں جواب نہیں ہمیں جرمن جانا پڑے گا اپنا سادو سمان مولانا روزانہ کہتے رہے چلیئے بریلی پوچھتے ہیں چلیئے بریلی پوچھتے ہیں چلیئے بریلی چلتے ہیں جب آخر ایک ہفتہ گزر گیا تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جرمن تو جانا ہی ہے نا کی رایہ ہم دیں گے آپ پہلے بریلی چلیں پھر اگر جواب نہیں ملے گا تو آپ جرمن چلے جائیے پوچھ کے آجائیے بعد میں حل کر لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب ہم چلتے ہیں اب زیاودین چلا ہے علیگرد یونورسٹی سے بریلی کے طرح قیادت سلیمان بحاری رحمت اللہ علی کے بریلی شہر میں داخل ہوئے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے امام احمد عضا فادر بریلوی اپنے کاشانے سے اٹھ کے مسجد رضمہ نماز پڑھنے جا رہا ہے نماز پڑھنے جب آپ ہیں مسجد کے دروادے پر ملاقات ہوتی ہے مولانا نے مسافہ کیا ہاتھوں کو چھوپا اور انٹوٹیکشن کرے آیا محضرت یہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب زیاودین جو وائس چانسلر ہے علیگرد یونورسٹی کے کہا کیسے آنا ہوا ہے کہ حضور ان کا ایک سوال تھا میٹمیٹک سے ریلیٹیٹ ایک سوال تھا اس کا جواب لینا تھا امام احمد عضا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیان کریں سوال کیا تھا مسجد میں قدم رکھا جا رہا ہے سوال ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہٹے کا حضور یہ کوئی حضور غصول کا مسئلہ نہیں ہے آپ پہلے نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد پھر بیٹھیں گے تسلیسے میں سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیں امام احمد عضا کہتے ہیں سوال تو کریے کیا سوال ہے یاودین چھجکتے ہوئے کہتا ہے اپنا سوال پیش کرتا ہے مولانا سلیمان بیہاری کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قصہ ڈاکٹر نے سوال رکھا امام احمد عضا نے اگلا قدم مسجد میں رکھا تھا تو ایک نہیں بلکہ دو جواب آتا اے ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت جواب اتا کر دیں زیادہ دین قدموں میں گر گئے ہیں اور گرنے کے بعد اب ڈاکٹری کا کھمند اتر گیا اب گدلی پوشوں میں آ گیا اب قدم چھومنے لگا تھا جو سینہ چھوڑا کر کے چلتا تھا وہ قدم چھومتا پیچھے پیچھے ہاتھ بان کرتا ہاتھ باننے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے وہ صافہ کیا ہاتھوں کو چھوپا عالی حضرت نے اپنے کاشانے کے اندر بٹھایا درسگاہ میں بیٹھے ناشتہ لگایا گیا اللہ حضرت پر جب اس کا جواب پوچھا جواب دیا امام احمد عضا نے انہوں نے کہا ڈاکٹر زیادہ دین نے حضور آپ یہ وضائی ہے کہ آپ نے میتہ میٹس کہاں پڑا ہے کون سی درسگاہ میں پڑا ہے کہاں سے حاصل کیا ہے امام احمد عضا کا جواب سنو سنیو بریلی کا امام جواب دیتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے جتنا علم پڑھا اپنے باپ امام المتقلمین اللہ ماں نقی سے پڑا ہے اور باقی جو ملا ہے وہ مدینے والے کی آتا ہے اے ہی 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 واہ 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 کیا کہنے بریلی والے کی آتا میں نے اس درسگاہ سے سیکھا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیان کچھ ایسا خود پھیک دے اور خود کہے منتا کا پھلا میں نے اس درسگاہ میں پڑا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا میں نے اس درسگاہ میں پڑا ہے اس درسگاہ میں میں نے پڑا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیان کچھ ایسا خود بھیگتے ہیں خود کہے منتا کا بھلا ہو اور وہ کہتے ہیں بھارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے تترا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے کہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے با والا تیرا بھارے چلتے ہیں جب آپ میتھا میٹکس کے اتنے بڑے ماسٹر ہیں تو آپ اس پہ کوئی کتاب لکھ دیتے کوئی کتاب لکھ دیتے اتنا کہا تو مولانا سلیمان بیہاری کہتے ہیں امام اپنے کلم سے لکھے ہوئے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کا ڈوکٹر صاحب اس کا مطالعہ کریں فقیر پہلے ہی دو کتابیں اس کے اوپر لکھ چکا بہت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے دو رسال فقیر اس کے اوپر لکھ چکا ہے ایسے امام ہم لوگوں مانتے ہیں بلچانی رضا کونفرنس کرانے والوں ذرا دیکھو تو صحیح اس امام کا عالم کیا ہے اپنی بات بتاتے ہیں بتانے کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں اس امام سبحان اللہ کیسا امام ہے یاد رکھئے گا آنس تو خانکائیں بڑا جھگڑا کرتی ہیں دنیا کی خانکاؤں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے اگر لینے والا صاحب زرف ہو تو جملہ سمجھے اہل علم ہے بولوی صاحب جملہ سمجھے دسگاؤں سے خانکاؤں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے اگر لینے والا صاحب زرف ہو صاحب زرف ہو تو امام احمد ازا کو بھی ملا ہے خانکہ برکاتیہ سے مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ امام احمد ازا نے خانکاؤں کو کیا دیا آپ یہ تو کہتے ہیں کہ خانکہ سے امام احمد ازا کو کیا ملا ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ امام احمد ازا نے دنیا کی خانکاؤں کو کیا دیا ہے امام مددار نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے اور ہر خانکہ کو اس کی چھولی میں دلائل کی زبان سے مالا مالا ہے یہ امام مددار ہے اور یاد رکھئے ایک دور کے پانسو علامہ جو کام نہ کر سکے وہ تنہا نقی علی کے بیٹے نے بریلی میں بیٹھ کر عطا کیا تنہا ایک زبانہ تھا بھارت میں حکومتی ورنگ دیو عالمدیر کی ایک حکومتی ورنگ زبانہ عالمدیر کی اس نے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیئے لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیئے ایک بہت بڑا وہ کارنامہ یہ تھا کہ اس نے پورے بھارت کے علماء چوٹی کے عیمہ کو جمع کرنے کے بعد پانسو علماء جمع کیئے دو لاکھ سونے کے سکے خرش کیے اور ہر عالم کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اس کے طلم میں دواد ڈالتا تھا اتنا خرشہ کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی گئی تھی انسیکلوپیڈیا اور فقہ کے نام سے جس کا نام فتبہ عالمگیری اور مشہور فتبہ ہندیہ کے نام سے جو آج دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں میں اسلام اور فقہ کے حوالے سے اس کتاب کے حوالے سے ججمنٹ کیسے پانسو علماء دو لاکھ سونے کے سکے ہر ایک کے ساتھ ایک نوکر کلم میں دواد ڈالنے کے بعد لیکن پوری فتبہ عالمگیر کو پڑھو اس میں بے شمار جواب صرف ہاں اور نام ہے سوال دو پیچ کا جواب ہاں اور نام ہے جواب ہاں اور نام ہے لیکن آؤ بریلی کی بارگاہ میں امام احمد عزا نے ان پانسو علماء سے بڑا کام کیا ہے اور ایک کتاب دی ہے جس میں کوئی جواب بھی ہاں اور نامیں نہیں ہے ایک سوال قرآن کے دلائل حدیث کے دلائل افقار صحابہ اجمع امہ پھر قیاد اور پھر اپنا اجتہاد امام احمد عزا نے پیش پر آیا امام احمد عزا نے جو دور عزمت کے پانسو علماء نہ کر سکے وہ تنہا امام احمد عزا نے کر کر کھایا ہے ہمیں گونہ نہیں چھوڑا ہمارے موں میں امام احمد عزا نے زبان کر کی ہے ایسے زبان الحمدللہ امام کا ماننے والا تنہا کہیں پھڑا ہو لیکن امام کا ماننے والا الگ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر علم کا وہ دریا ہے جو امام کی چوکٹ سے عطا ہوا ہے ہم سب لوگ آج کی حاضری دے کر آئے اور اپنے امام کی بارگاہ میں سلام کر کے یہاں حاضر ہوں اور کہتا حضور آپ کا کرم ہے ورنہ ہم تو پتہ نہیں کہاں بڑے ہوتے کون سے فرقے میں ہوتے نہ جانے کون ہمیں ہوا میں لپیٹ کر کے لے جاتا لیکن آپ کا حسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمارے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر گمبدِ خضرہ کے قریب لاکر کھڑا کیا ہے اور آپ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رہا سبق دیا I will come back next time inshallah I will meet you my lord all bless you thank you very much inshallah پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی السلام